موسیقی ناظرین ہمیں سکھ موجود ہیں شہدرہ اسلام آباد کی ان پہاڑیوں پر اور پہاریوں کو دیکھ کے ہمارے ساتھی بشمول ہم انہیں کیڑا تنگ کرتا ہے تو ایڈونچر کی طرف نکل جاتے ہیں تو یہاں ایک جگہ ہے ایک ٹریک ہے یہ پیچھے آپ دیکھیں یہاں کوئی نہیں ہے تو ہمارے ساتھی ماشاءاللہ یہ پیچھے سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں ہم آئے ہیں پیچھے شہدرہ کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کا رش آج چونکہ سندے ہیں اور لوگ کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں یہاں اپنے ایسوار کو لکسندوز بنانے کے لیے موسیقی 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 ہم پہنچے ہیں ساہدرا پوائنٹ پر اور اس پیفٹک پوائنٹ پر پانی کے اندر چاپائیاں اور کرسیاں لگئی ہیں اور لوگ یہاں آتے ہیں ہمچائے کرتے ہیں پہاڑوں کے درمیان اوپر پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے یہ پیچھے اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے ہائیکنگ کے اور اب وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے دیکھیں کب اس کی بیٹری ختم ہوتی ہے اور پاکی ہمارے ساتھ نجیب بھٹو ہیں اور اوپر جاتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایمان سے متعلق جو ہے وہ مومنانہ گفتگو فرما رہے ہیں یہ چیک کریں اسلاحی درس ہو رہا ہے ایمان کی مضبوطی سے متعلق اور ابھی اس نے بغیر چابی کے کار چلانے کا تجربہ بھی بتایا ہے بغیر چابی کے کار چلانے کا اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایمان سے متعلق نکتہ ہوگا ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور ہمارا نہ سمجھنا ہماری جو ہے وہ کنزہنی کی وجہ سے ہے پاکی شیخ کی جو ہے وہ کاف سمجھانے کا انداز اس سے ہمیں جو ہے وہ کچھ شکوا نہیں ہے ایک بہت ہی خوصورت راستے پر ہم چل رہے ہیں آس و آس سے وہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں نیچے زمینیں ہیں وہ انہوں نے حل چلا کے آباد کی ہوئی ہے اور گھروں میں انہوں نے بکریاں گائیں رکھی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک گھر ہے اسی طرح سائٹ پہ پہاڑوں کی طرف لوگ آ جا رہے ہیں یہ یہاں آگے ایک دربار کا بورڈ لگا ہوا ہے اور سائٹ پہ دربار بھی ہے دربار بھی ہے حضرت صوفی نواب دین رحم اللہ خلیفہ مجاز حضرت سید محمد عمر رحم اللہ پیر کابل خانستان یہ دربار کی طرف چلتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں ایک رہے دوسریہ اوپر ایک پورڈ لگا ہوا ہے ہزار پرانوار حضرت صوفی نواب دین کے جو حضرت سید حمد عمر پیر کابل کے خلیفہ ہیں ہیں صاحب مزار کامل اور صاحب کرامت ولی اللہ ماشاءاللہ مزار پر حاضری دینے والے برشمار لوگ ان کے وسیلے سے دعا مانگ کر اپنی حاجات اور ضروریات خدا سے حاصل کر چکے اب مرادیں پانچ ہوئے ہیں کیا بات ہے ہم ہم تھوڑا سا اندر رہو اٹھان کر دیکھیں یہ یہ مزار ہے دو کبریں بہترین جگہ یہاں ایک چشنے کا پانی ہے وہ آرہا ہے اس جگہ سے مطالق ایک چھوٹی سی کہانی بھی ہے افتر رضا سلیمی صاحب کا ایک ناول ہے مشہور ناول اسرم شائر ہے ان کا ایک مشہور ناول ہے جندر اس ناول میں میاں بیوی ہوتے ہیں اور جندر بیسیکلی پنچکی کو کہتے ہیں میاں بیوی رہتے ہیں جندر ان کے زیبان میں پنچکی کو کہتے ہیں جندر کے پاس رہتے ہیں ان کا ایک دیٹا ہوتا ہے اس آدمی کے بیوی ہوتی ہے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہیں میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہیں وہ شخص اپنے بیوی کی بات مان کرتے ہیں وہ اسے گاؤں لے کے جاتا ہے گاؤں نے کچھ جن رہتا ہے لیکن اسے گاؤں نے سکون بیسر پھنی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے جندر کی آواز اس آواز سے لید آتی ہے اس کے بعد پھر اپنے بیوی کو گاؤں چھوڑ کے وہ واپس اپنے جندر اس پنچککی کے پاس آجاتا ہے اور اکثر وہ کہتا ہے کہ جس دن یہ جندر رک گئی اس دن نمر گیا تو آئیے آپ کو وہ جندر پنچکی بکھاتے ہیں تو پنچککی کیا ہے کس طرح کلتی ہے تو کس طرح اس پنچککی سے نکلتا ہوا پانی ہے آئیے آپ کو جندر یعنی پنچککی دکھاتے ہیں یہ یہاں پنچککی میں کام کرنے والے مہدود ہیں یہ پنچککی پیچھے سے نالے کا پانی آتا ہے اور اس نالے کے پانی کو پریشر میں لائے جاتا ہے اور دیچے انہوں نے پہیا ٹائپ چیزیں لگائی ہوتی ہیں جن سے یہ پنچککی سلتی ہے پانی کے پریشر کی وجہ سے اوپر یہاں گندم تکھی ہوئی ہے اور کراک کے ذریعے یہ پنچککی میں گرتی ہے اور پنچککی پانی کے پریشر کے ساتھ چلتی ہے اب دیکھیں پنچککی کے اوپر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور اس پتھر کو ہلانا انسان کے لئے بہت مشکل ہے پانی کا پریشر اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ پانی کے پریشر سے پنچککی چل رہی ہے یہ پنچککی میں جو بھائی کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے انہیں یہ پنچکک چلاتے ہوئے بھائی یہ پنچکک چلاتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ ہمیں پنچکک چلاتے ہوئے اندیس سو اٹھالہ اندیس میں جو انہیں یہ تمید ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہوں اباؤ اجداد جو ہے یہ آپ کے اباؤ اجداد کی پنچککی ہے اور اباؤ اجداد سیہان جی اور آپ نے یہ پنچکک کب سے سنبھالی تھی یہ پنچکک کب سے زیادہ ہوگا ہے صحیح ایک سو بیس ایک سو تیس سال صحیح صحیح آپ کے اباؤ اجداد کی پنچککی ہے انہوں نے یہ پنچککی بنائی تھی یہ پانی آ کھاں سے رہا ہے یہ پیچھے نالے ہے کچھے پچھا ہوگا انہوں نے ایک جگہ پچھا گیا نالے کے ساتھ ساتھ صحیح صحیح ہم ناوہ کہتے ہیں ناوہ کہتے ہیں ایک سلائیڈ سی لگی گئی ہے اس سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سلائیڈ کیسی ہے اس سلائیڈ لگاتے ہیں پانی پریشر بنائے کے لئے پانی پریشر سے نیچے گرے اور یہ پنچککی چلے بہت شکریہ اور ہم وہ اس چکی کے پیچھے نالا اور پانی کا پریشر دیکھنے کے لئے آئے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں جی بھائی چشمیں 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 کے پیچھے لگا کے کچھ فلمانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نالا ہے پیچھے چشمیں کا پانی یہاں اس نالے سے آ رہا ہے اور اس نالے سے نیچے انہوں نے ایک تین پیک یہ بنایا ہوا ہے اور اس سے نیچے جب پانی گرتا ہے یہ کٹھا ہو کے تھوڑا سا تنگ ہے پریشر بنانے کے لئے انہوں نے نیچے جب اس سے پانی گرتا ہے تو وہ کافی پریشر سے گرتا ہے اور اس پریشر سے چکھی چلتی ہے ہمارے ہمارے مانی بھائی کی اور ہمارے ہمارے مانی بھائی کی اور بھٹو کدھر ہے بھٹو عبداللہ بھائی یہ ہماری بھائی مادی بھ Natasha ہمارے شک 아무 یہ موسیقی